لیکن یہ اب چونکہ دوبارہ سے انہوں نے کہیں ہے یوں لگتا ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کرنا ضروری ہے ہمارے ساتھ موجود ہے کامران یوسف صاحب اور عزاز سید صاحب دونوں بہت باخبر صحافی ہیں اور تفسرہ دگار بھی ہیں اب واقف ہیں ان سے تو اس کے اوپر بات سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو عزاز آپ تھوڑا سا اس پر کومنٹ کیجئے کہ یہ جو وہ کہہ رہے کہ ان کی کوئی مذاکرات نہیں ہوئے اور لندن پلان کا وہ ذکر کرے تو لگتا ہے کہ ان کا جو ہے رویہ اور جو ان کی پولیسی ہے اسٹیبشمنٹ کے ساتھ وہ کوئی اس میں اب چینج نہیں آئی بلکہ وہ اور بھی بڑی واضح طور کے اوپر انہوں نے اپنی بات دورائی ہے کیا یہ ریڈنگ درست ہے ان کی ان ریمارکس کی ہیں تو یہ ان فارملی گفتگو ہے کوئی فارمل پولیسی سٹیٹمنٹ تو نہیں ہے لیکن اس سے اندازہ ہو جاتا ہے جی رضا بھائی میرا نہیں خیال کہ ان کی پالیسی کوئی چینج ہوئی ہے پولیسی ان کی ایک ہی ہے کہ وہ موجودہ جو اسٹیبشمنٹ ہے وہ اس کے ساتھ نیگوشیئٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں نا کہ موجودہ اسٹیبشمنٹ کا نام نہیں لے رہے وہ وہ یا تو ہے کہ جنرل آسمانیر کا نام لے یا ڈی جی آئی سائی کا نام لے ماضی میں وہ لیتے تھے نہیں لیا انہیں پتا تھا کہ وہ کان پر بیٹھے ہیں کان پر کیا گفتگو کر رہے ہیں کیس کیا ہے یہ انہوں نے نہیں لیا وہ پرانے آرمی چیف کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے کان کیا جن کو وہ تاہیات ایکسٹنشن دینے کی دافتیں دیتے رہے پیشکش کرتے رہے جب ان کی حکومت کو ختم کیا جا رہا تھا تو جو ان کی جو سٹیٹیجی ہے میرے یہ خیال ہے کہ ان کی سٹیٹیجی یہی ہے کہ جو پرانی اسٹیبشمنٹ ہے اس کو تنقید کریں موجودہ جو نئی اسٹیبشمنٹ ہے اس کے ساتھ ان روڈز ان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں اور اس کا ثبوت ہے کہ آپ دیکھیں شہر افضل مروت نے پچھلے دنوں آ کے کیا بیان دیا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو فوج کے خلاف جو ہے موقف سے ہٹ جائے جائے پیچھے اٹھا جائے اور جو لوگ یہ موقف اختیار کر رہے ہیں پارٹی ان سے بھی پیچھے اٹھے یا ان کو سمجھائے تو یہ موقف یہ جو ان کی پالیسی ہے وہ بڑی سٹیٹڈ ہے یہ پالیسی ان کی شروع سے بھی ہے عمران خان صاحب نو مئی سے تھوڑا پہلے کی بات ہے جب لاہور میں زمان پارک پہ یہ آپ کو پتہ ایک محفل لگی ہوتی تھی اور وہاں پر کافی کے فالورز بھی آتے تھے تو ایٹ ڈیٹ ٹائم بھی انہوں نے جنرل آسو منیر سے بات چیت کرنے کی کشت کی ہے اور ان کے بہاب پہ مجھے ذاتی طور پہ پتہ لگا ہے کہ پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ایک لیڈر جو اب پی ٹی آئی میں اس طرح سے نہیں رہے وہ جو آرمی ملٹی اسٹابیشمنٹ سے رابطہ کرتے رہے ہیں پھر یہ جو موجودہ پرویز خٹک ہیں یہ انہوں نے ظاہر ہے اپنی پی ٹی آئی کھول لی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کھول لی انہوں نے بھی رابطہ کیا تھا ملٹی اسٹابیشمنٹ سے کہ آسو منیر سے کچھ صلاح صفائی ہو جائے لیکن ادھر سے کوئی جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا سفید جھنڈی تھی کیونکہ آپ کو پتا کہ پورا بیگراؤن تھا خان صاحب کا خان صاحب نے نہ صرف یہ کہ انہیں آرمی چیف بنوانے سے روکنے کے لیے کیا تک نہیں کیا ایک تو یہ ایک پرسنل بیگراؤنڈ بھی آ گیا اور دوسرا جب وہ ڈی جی آئی سائی تھے تو ان کو کس طرح سے سٹ آیا اور کس طرح سے ان کی انہیں امبیرس کرنے کی کوشش کی تو دوسری طرف سے کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ روح ریعت وہ نہیں آئی یا جسے کہتے ہیں نا دوسری طرف سے کوئی یہ کہے کہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی آپ ہم سے باتچیت کریں ادھر سے انہوں نے جھنڈی دکھائی رکھی تو یہ اب ان کی پالیسی یہ ہے کہ جنرل باجوا پہ تنقید کریں اور امپریشن یہ دیں کہ انٹی اسٹابلشمنٹ ہے لیکن اندر خانے اسٹابلشمنٹ کو پیغامات میسیجز جو ہیں وہ دیتے رہے بلکل بہت صحیح آپ نے اس کا تجزیہ دیا ہے میں بہرحال میں کامران کی طرف بڑھتا ہوں کامران یہ ڈانرل لو والا معاملہ دوبارہ سے انہوں نے دور آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ڈانرل لو نے جنرل باجوا کو کہا یہ بھی پہلے اتنا شاید ڈیریکٹر لکھ نہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈانرل لو نے کہا تھا لیکن اب دوبارہ سے دور آیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا مانویت ہے اس بات کو ریپیٹ کرنا کیا یہ صرف اپنے سپورٹرز کو اور اپنی ووٹر بیس جو ہے اس کو متحرک کرنے کا ایک طریقہ ہے یا وہ سچ میں یہ سمجھتے ہیں کہ ایک امریکی سازش جو تھی وہ اس کے تحت ان کو اقتدار سے ہاتھ دونے پڑے جی کامران دیکھیں رضا رومی صاحب میں آج جو عمران خان صاحب نے گفتگو کی کہتے ہیں کہ نو منٹ کی جو صحافی اڈیالا جیل کے اندر موجود تھے ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کو ایٹ فیس ویلیو لیں جو عمران خان کا بیان ہے اور جو بہت سے امران خان کی سپورٹرز ہیں ڈیفنیٹلی ایٹ فیس ویلیو لے رہے ہیں اور عمران خان کے ناکدین ہیں ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ دیکھیں جن لوگوں کا خیال تھا کہ عمران خان جیل کے اندر جائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے وہ اپنی جگہ پہ ڈٹ کے کھڑے ہیں وہ کوئی ڈیل نہیں کر رہے وہ نواز شریف کی طرح پاکستان سے باہر نہیں جا رہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈسپیشنٹلی ہو کے سوچیں عمران خان آبیسلی ہی نیو کہ آج میڈیا وہاں پہ موجود ہوگا اور ایسی صورت میں اور عمران خان میڈیا کا بڑا اچھا استعمال کرتے رہے ہیں تو اگر عمران خان کی جگہ کوئی بھی ہو تو کیا وہ اگر کوئی ان کی ویکنس ہے تو کیا وہ چن منٹوں کے لیے وہاں پہ وہ ویکنس شو کریں گے کیا وہ اگر فرض کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کوئی بات چیت ہو رہی ہے تو کیا وہ پبلکلی اس کو ایک نالج کریں گے یہ ذرا سوچیں تو انہوں نے وہی بیان دیا جو ان کو پتا تھا کہ جو ان کے ووٹرز اور جو ان کے سپورٹرز ان کو اچھا لگے گا اور ان میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی جان پڑے گی تو اس لیے عمران خان کے اس بیان کو میں اٹ لیسٹ اٹ فیس ویڈیو نہیں لوں گا جہاں تک بات ہے جنرل باجوا کی اور ڈانرل لو کی اگین وہ یہ بات کر رہے ہیں اگین اس کا تعلق بھی اسی چیز سے ہے یہ ان کا ایک پاپلر نیریٹیو ہے اس چیز کو وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ان کو ایک سازش کے ذریعے ہٹایا گیا تھا دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے جو دوکہ اعزاز نے کہا کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے لیکن جب وہ لندن پلان کا حوالہ دیتے ہیں اور پھر آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی نو مئی کا جو واقعہ ہے یہ لندن پلان کا حصہ ہے مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور فوج کی جو موجودہ قیادت ہے انہوں نے مل کے نو مئی کے بعد جو بھی واقعات ہوئے ان کو ایک سازش کے ذریعے پی ٹی آئی کو تحریک انصاف کو پھسایا حالانکہ یہ عمران خان کا پرسپیکٹیو ہے جو دوسری سائیڈ کا پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ دیفنیٹلی نو مئی ایک سازش تھی اور وہ سازش کیا تھی کہ عمران خان شاید کچھ جو ریٹائرڈ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے ان کے ساتھ مل کر کے ایک کو کرنا چاہتے تھے جو ملکی جو موجودہ فوجی قیادت ہے اور میں اس کو دیکھتا ہوں کہ ایک تو اصول اور باقی چیزیں اپنی جگہ پہ آپ اس کو سائیڈ پہ بھی رکھیں تو یہ پاکستان کے اندر طاقتی لڑائی ہے آپ امیجن کریں کہ اگر واقعی عمران خان کا وہ پلان تھا اور وہ اگر اس دن نو مئی کو کامیاب ہو جاتا تو عمران خان اپنے آپ کو ڈیکلیئر کر دیتے ایک انقلابی لیڈر اور جب آپ اس طرح کی ہائی سٹیک گیم کھیلتے ہیں تو اگر آپ کا مخالف بچ گیا آپ کے بار سے تو پھر آپ کو کانسیکونسز کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے تو جو آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کا پلان کامیاب تو نہیں ہوا اور آج ان کو ان کے کانسیکونسز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ بات بھی بالکل اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ میں مذاکرات کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا فیکٹ اپ ڈی میٹر ایس کہ جو فوج کی موجودہ کے عادت ہے جو موجودہ آرمی چیف ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات کیے جائیں اور جب آپ مذاکرات وہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو پھر عمران خان کو یہ بیان سوٹ کرتا ہے کہ دیکھیں جی میں ڈٹ کے یہاں پہ بیٹھا ہوں اور میں بلکل بھی کمپرمائز نہیں کروں گا اور میں کسی بھی طرح کا سرنڈر نہیں کروں